بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی نے آپ کو ایران کے حوالے سے جو جو ایک ایک خبر دی ہم نے دورے سے پہلے سے لے کر دورے کے انڈ تک جو جو خبر دی آج وہ ٹی وی میڈیا کی زیند بن رہی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سابر شاکر نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے تفصیل دی کہ کس طرح آئی ایس آئی کے چیف آسی منیر نے مختلف فائلیں دکھاتے ہوئے کیا کچھ کہا وہاں پر کلبوشن یادف کے حوالے سے کیا کہا ازیر بلوچ کے حوالے سے آپ یہ ہماری سکرین پر ویڈیوز چل رہی ہیں جو جو آپ کو بنا کر دی کہ ایران کے اندر عمران خان نے کیا کہا ایران کے اندر جنرل جعفری کو کس طرح اتارا گیا کون سے ایسے آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی نے ثبوت رکھے اور کیا کچھ ہوا وہ سارا کچھ جو آج ثابت شاکر بتا رہے ہیں حقیقت ٹی وی آپ کو آلیڈی بتا چکا ہے اور انشاءاللہ حقیقت ٹی وی آئندہ بھی آپ کو معلومات پہلے دیتا رہے گا جو میڈیا کی زینت نہیں بنتی اب صورتحال بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے یہ حافظِ قرآن ہے اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں جو حافظِ قرآن ہوتا ہے اس کا ٹائم دیندار لوگوں میں کافی رہا ہوتا ہے آپ وہ چھوڑ دیں کہ کیا صورتحالہ عام بندے کا اللہ پاک کی طرف سے ایک اندیکھی رحمت جو ہوتی ہے وہ ان جیسے لوگوں پر ہوتی ہے جب انسان حافظ بنتا ہے تو وہ ایک ڈیوریشن ہوتا ہے کہ آپ نے کلاسز اٹینڈ کرنی ہے اس کے دوران پھر کافی گیپ چھوڑا جاتا ہے اس کے بعد جا کے جب آپ حافظِ قرآن بنتے ہیں تو جو سٹڈی کا گیپ چھوڑا ہوتا ہے وہ ریفیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تین یا چار سال ڈیوریشن کچھ لوگ دو سال میں بھی کر لیتے ہیں کچھ پانچ سال میں بھی اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی پھر وہاں سے آپ کی ایک جرنی شروع ہوتی ہے لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہاں سے دوبارہ سٹڈی کرنا پھر وہاں سے دوبارہ آپ اگلے لیول تک جانا وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ کرکٹ کھیل رہے ہوں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ محمد عامر کی مثال لے لو کرکٹ سے کچھ عرصہ دور رہے لیکن اب ان کی وہ پرفارمس نہیں رہی جو ان کی وہ پیک پر ہوا کرتی تھی تو یہ بھی بڑا مشکل کام ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی حافظ قرآن اللہ پاک ان سے وہ کام لے رہا ہے جو دنیا میں شاید کسی سے نہیں لیے جا رہے اس وقت دیکھیں آپ اگر پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں تو جنرل پاشا سے لے کر جنرل آسی منیر تک اور انشاءاللہ جو بھی آگے آتے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے اتنی انایت ہے کہ ایسے سے ہیرے آئے ہیں ہمارے پاس جنرل زہیر لے لیں جنرل آسی منیر اس سے پہلے آپ اگر ہسٹری میں جائیں تو لاسٹ ہمیں بہت ہی کمال جنرل ملے تھے جنرل حمید گل جن کو آتے بے نظیر نے اتار دیا تھا کیونکہ ان پر انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ تھا لوگوں کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ جنرل حمید گل کا تعلق مشرف سے آف تی ریکارڈ رہا تھا عبداللہ گل اس بارے میں بڑی اچھی طرح سے بتا بھی سکتے ہیں کہ وہ آتے رہتے تھے مشرف صاحب خود ملنے آتے تھے اتنا ریگارڈ کرتے تھے دی جی آئی ایس آئی جو سابق ہماری جنرل حمید گل تھے انہوں نے پاکستان کے لئے بہت کچھ کیا ان ساری صورتحال کے اندر کیا معاملہ ہے دیکھیں ایک تو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ دی جی آئی ایس آئی نے ٹیبل پر چیزیں رکھی جو حقیقت ٹی وی آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہے اور اتنے ثبوت تھے لوکیشنز ویڈیوز تصاویر آواز کیا کچھ نہیں تھا اور بہت ساری ویڈیوز جو ہم تک اور آپ تک نہیں دکھائے گئیں وہ سیکرٹ ہوتی ہیں وہ بھی ان تک دکھائے گی جس کے بعد فوراً سے جنرل علی جعفری کو تو نکال دیا گیا اور یہ ایران کی اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی کہا گیا کہ یا تو آپ بھارت کو پھر چوز کر لیں یا پھر آپ پاکستان کو چوز کر لیں اور اگر آپ کو دونوں کے ساتھ چلنا ہے تو پھر آپ اس کو اس لیول پر چل سکتے ہیں جہاں پر ہمارے مفاد کو ٹکر نہ لگے اور یہ ہر طرح سے سوفٹ ہاش ہر طرح کی لینگیج سے پیغام دیا گیا عمران خان کا دورہ تیہ وطح انڈیا کو آلیڈی پتا تھا کہ پاکستان ٹیبل پر کیا کچھ رکھنے جا رہا انہوں نے ایسٹر کا جو کام کروایا سری لنکا کے امبر وہ اس دن نہیں وہ اگلے کچھ دنوں بعد ہونا تھا وہ ایسٹر تیہ نہیں تھا انہوں نے وہ سارا کام کروایا ان کو کیونکہ ہفتہ پہلے پتا چلی ہے جب حقیقت ٹی بی نے آپ کو بتا دیا تھا ایک ہفتے پہلے کہ کیا کچھ سبو ٹیبل پر رکھے جائیں گے اور کیا کچھ بات ہوگی اور کون کون سی چیزیں لے کر جا رہے ہیں عمران خانوں ساتھ ہمارے جو اہم ترین سیکیورٹی چیف ہے تو کیا انڈیا کو نہیں پتا ہوگی یہ بات دیفنیٹلی بات ہے کہ انڈیا کو میڈیا سے خبریں آ رہی ہر طرف سے اور ان کے جرنرلیس ہر طرح کے ذرائع ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کا پلان چینج کیا اور عمران خان جب جاتے ہیں تو غور کیجئے گا اسی ٹائم وہاں پر سری لنکا میں ہوتا ہے اور خبر یہ والی پیچھے چلی جاتی ہے اور ساتھ ہی پاکستان پر انڈیا میڈیا نام لگانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان نے یہ کیا یہ بندہ تو پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ تو پاکستان آ چکا ہے پوری طرح گیم کو پلٹ دیا گیا دوسری طرف امریکہ کو دیکھے اس نے انڈیا کو کہا ہے کہ تم نے ایران سے تیل نہیں لینا چاہوہر پر جو تم کام کرے اس پر پبندی نہیں لگے گی کیوں یہ امریکہ کا بیان نہیں یہ اسرائیل نے امریکہ کو کہا کہ تم نے اس پر پبندی نہیں لگانی انڈیا اس وقت یاد رکھئے گا جو اچھل رہا ہے وہ امریکہ کے دم پر نہیں وہ اسرائیل کے دم پر اچھل رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ امان میں بیٹھا ہوا ہے اسرائیل وہ وہاں پر اس نے فوجی اڈ لے لیے سامنے ہے چاہوہر پاکستان نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے ایران کو اگر چاہ بہار سے ایک پٹاخہ بھی پاکستان کی طرف آیا تو بہت زیادہ معاملات اگلے لیول تک خراب ہو جائیں گے یہ بات کھلم کھلا الفاظ میں کہی اور اس کے بعد یقین دہانی بھی کروائے گے کہ پاکستان کی سرزمین نہیں استعمال ہوگی اگر غلطی سے خدا ناستہ کوئی ایسا الیمنٹ پایا بھی گیا تو ہم اس کو آپ کے حوالے بھی کر دیں گے اگر ایسی کبھی فیوچر میں کوئی صورتحال ہوتی ہے لیکن ایران کی طرف سے اب ایسی صورتحال نہیں آنے چاہیے اور دو ٹوک پیغام دے دیا گیا کہ یا تو آپ پاکستان کو چوز کر لیں اگر آپ نے مستقبل تک اگلے لیول تک جانا یا انڈیا کو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ دو ایسے ملک جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں ان کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے اگر آپ نے فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں